اسلام علیکم میری پیاری پیاری سسٹر اور پیاری پیاری سبسکرائبر اور میری پیاری پیاری فرنڈز کیسی ہیں آپ سر اور کیسا چل رہا ہے آپ کا جو ہے ٹائم کیونکہ اب سردی سٹارٹ ہوگی ہے لندن میں تو اور پاکستان میں بھی سٹارٹ ہوگی ہے پاکستان میں نورمل موسمیں نہ تھنڈی نہ اتنی سردی تقریبی تو کیسی ہیں میری پیاری پیاری سسٹر ابھی تو جو جن کو میں نے سبسکرائب کیا تھا جو بھی میری فرنڈز ہیں آستہ آستہ ان کو پتہ چلے گا کہ میں نے اب پھر سے ویڈیو ڈالنی شروع کر دی ہیں کیونکہ میں کچھ دن جو ہے میں نے سٹاپ کر دی تھی میں نے ویڈیو ڈالی بند کر دی تھی میری جتنی بھی ویڈیو تھے میں نے ڈلیٹ کر دی تھی تو اب پھر سے میں نے ویڈیو ڈالنی سٹارٹ کر دی ہیں تو دیکھو انشاءاللہ آستا آستا جو ہے وہ ہمیں بھی پتا چلے گا کیونکہ پہلے جو تھا یہ ایک فرنس بن جکی تھی مطلب کہ کافی بات چیت ہوتی تھی اب بھی وہ ہی فرنس ان کو نہیں پتا کہ میں دوبارہ سے ویڈیو ڈالی شروع کر دی ہیں میں نے تو انشاءاللہ اب اچھے چھے ویڈیو ڈالا کروں گے یہ سب کھانے جو میں نے بناتی تھی تھو تھوڑی سی ویڈیو بنا لیتی تھی تو وہ ساری میں نے آج جو ہے ایڈیٹ کر کے میں نے کہا چلو گئے یہ آج ویڈیو ڈالتی ہوں یہ میں نے دیسی گھی بنائی تھی دیسی گھی جو توریہ ہوتی ہے کیا بولتے اس کو اس میں میں نے براکلی بھی ڈالی تھی اور مکس سبزیاں مطلب کہ تھوڑی سی براکلی ڈالی تھی اور دیسی گھی کی توریہ جس کو بولتے ہیں بہت مزے کی بنتی ہے بہت ٹیسٹی بنتی مجھے بہت پسند ہے تو دو قسم کی ہوتی ہے شاید ایک بلیک سی ہوتی ہے اور ایک کی اوپر پسلیاں سی بنی ہوتی ہیں مجھے دونوں بہت پسند ہیں اور یہ جو ہے میں نے رائس بنائے تھے اس میں میں نے آلو بخارہ اور آلو بھی ڈالے تھے اس موسے کی ویڈیو تھی یہ رمضان کی تھی میرے موبائل میں پڑی تو میں نے کہا چلو آج یہی جو ہے وہ آرڈٹ کرتی ہے یہ میں نے بریانی بنائی بہت مزے کی بنی تھی تو کھانے کے شکین میرے بچے بھی بہت ہیں تو مجھے بنانے کا بڑا شوق ہے تو میرے بچے جو ہے وہ باہر کا بھی پسند کرتے ہیں بھر باہر جا کے بھی دیسی کھانے ہی پسند کرتے ہیں جیسے کہ فاسپورڈ وہ زیادہ اتنا ہی پسند کرتے ہیں میرے بچے گھر جیسے میں بریانی وغیرہ بناتی ہوں باہر بھی ہم جائیں تو تک کابوٹی یا اس طرح کی چیزیں جو ہے نا گریل وغیرہ کھا لیتے ہیں تو بہت مزی کے بنی تھی یہ بریانی بھی چکن بریانی تھی وہ بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی اور ہمارے گھرہ اس دن شاید مہمان آئے ہوئے تھے جس دن میں نے یہ بریانی بنائی تھی بہت مزی کے بنی تھی تو اور آپ سنائیں میری پیاری پیاری سسٹر جو جو میری ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں جن کو فتح چل رہا ہے کہ میں پھر سے ویڈیو ڈا رہی ہوں ایک میری عزمہ سسٹر ہے بہت پیاری سسٹر ہے سعیدہ عزمہ شاید ان کا نام ہے تو وہ بہت اچھی ہیں میری ویڈیو دیکھتی بھی ہیں اور کومنٹ بھی کرتی ہیں تو خیر جو بھی وقت گزرے بس اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرنا چاہیے اچھا وقت گزرے حق اللہ کا کھانا اور کمانا ملے یہ میں نے دال بنائی تھی دال ماش بہت مزی کی بنی تھی تو یہ میں نے ایسے کیا تھا کہ پہلے رات کو بھگو کے رکھ دی تھی چلکے والی دال تھی یہ میں نے جو ماش کی دال چلکے والی ہوتی وہ تھی یہ تو صبح اٹھ کے میں نے اس کو تھوڑا سو بوائل کیا تھا پھر اس کے بعد مسالہ بنا کے اس میں ڈال دیا تھا تو بہت مزی کی بنی تھی بہت مزی کی بنی تھی دیکھ سکتے ہیں آپ لک سے بھی پتا چل رہے اور یہ ہم باہر گئے تھے کھانا کھانے تو یہ بھی میرے ویڈیو پڑی تھی یہ بھی میرے ڈال دی اور بہت مزی آیا تھا ہمیں باہر کھانے گئے تھے تو کونسا اٹھل تھا کونسا ریسٹرن تھا سپائس ویلیج یہ میرے بچے کھا رہے ہیں اور آپ سنائے کیسی ہیں سب ویک میں یا مہینے میں ایک دفعہ بندے کو بائی جانا چاہیے روز گھر کا کھانا کھا کھا کہ بھی بچے بور ہو جاتے ہیں تو گریل وغیرہ بھی ہے کبھی مطلب دل آئے تو بندے کو جانا بھی چاہیے ایک تو بندہ بور نہیں ہوتا لائف میں کیونکہ گھر کے کھانے روزانہ کھا 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 کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ ہم باہر جا کے تھوڑا سا مطلب خود کو انجوئے کریں بچوں کے ساتھ کھانا کھائیں تھوڑا گومیں گوڑا پھریں زندگی کے لئے یہ بھی ضروری ہے نا اس کے بعد یہ میں نے لیم بنایا تھا علو اور گوشت بہت مزرعہ بنا تھا یہ بھی ہاں بات کر رہی تھی کہ باہر ہمیں جانا چاہیے کیونکہ ہمارا ذہن جو ہے نا گھر میں بیٹھ پیٹھ کے گھر میں کام کر کے بچوں کے ساتھ بہت عجیب سا ہو جاتا ہے پردیس میں تو ہمیں کبھی نہ کبھی بچوں کو باہر لے کے جانا چاہیے کیونکہ باہر جانا بھی ضروری ہے تھوڑا سا بندے کا ذہن بھی فریش ہو جاتا ہے بچے نکلتے ہیں باہر ہر وقت گھر سکول گھر سکول کھانا گھر سکول کھانا مطلب کے کیا بولتے ہیں اس کو ڈیفیکل ہوتی ہے تو یہ میں نے بنائی تھی پینیا یہ ہلسی ہے یہ خس خس ہے یہ سوجی ہے یہ بیسن تھوڑا ڈالا تھا میں نے یہ سارے نٹس ہیں کاجو اور یہ سارے نٹس میں نے تھوڑے سے روست کر لیے تھے پہلے پی شاید میں نے ویڈیو ڈالی ہے بھر آج پھر میں نے ڈال دی ہے کاجو سارا کچھ میں نے روست کر لیا تھا روست کر کے اس کو میں نے سارے کو جو ہے نا مشین میں ڈال کے ایسے چوپ کر لیا تھا ایسے دردرہ سا مجھے اچھا لگتا ہے بلکل پیسا ہوا بھی نہیں اچھا لگتا تو سردیوں میں ہمیں بنانا چاہیے کیونکہ ہڑیوں کے لیے اچھا ہوتا ہے ویسے ہم ڈرائی فروٹ کھانے سے مطلب کبھی کبھی یاد آتے ہیں بندہ کھا لیتا ہے اگر پینیاں وغیرہ بنی ہو تو چائے کے ساتھ بندہ چار بجے یہ صبح مورننگ ٹائم ناشتے کے ٹائم ایک بینی کھائی ہو تو کیا ہے کمر کا دارت نہیں ہوتا سر کا دارت نہیں ہوتا بہت ساری بیماری ہیں جو ہماری اس السی سے ختم ہوتی ہیں السی is very very good for health کیونکہ یہ میں نے گجریلا بنایا تھا مجھے کھانے بنانے کا بہت شوق ہے بچوں کو اچھا کھانا بنا کے دینا اور بہت مزے کا بنا تھا یہ میں نے بنایا تھا لیمپ بلاو یخنی لیمپ بلاو تو بات آ رہی تھے السی کے السی کے بیچ ہوتے ہیں یہ ہمیں مطلب کہ نہ یہ کڑوے ہوتے ہیں نہ ان کا ذائقہ خراب مطلب ایسے نہ بلکل ایسے پھکے سے ہوتے ہیں تو اس کا ہمیں روست کر کے اس کی پینیاں بنا کے رکھ لینی چاہیے بچوں کو بکھلائیں خود بکھائیں ہڑیوں کے لیے اتنی اچھی ہیں یہ ہمیں کھاتے رہنا چاہیے یہ سردیوں میں جن کو جوڑوں کا دار دو جاتا ہے میری بہنوں کو مطلب کہ گھٹنوں کا دار دوتا ہے یا پھر چلتے ہوئے جو چلتے ہوئے زیادہ چلتے چلتے سانس چڑ جاتی ہے اس کے لئے بڑی مفید ہوتی ہے یہ میں نے بنایا تھا شامی کباب چکن کے شامی کباب بہت ہی مزک بنے تھے یہ بھی میں بنا کے جو ہے نا روز کر لیتی ہوں فریز کر لیتی ہوں تو اس کے بعد جب مہمان آتے ہیں تو تب میں بنا لیتی جب میرا دل کرتا ہے نکال گئی ہے میں نے بنایا تھا چکن اور بھنڈی بہت ہی مزکی بنے تھے چکن اور بھنڈی میری جو زبان ہے نا وہ جاتی ہے کیا بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں وہ جاتی ہے اور بہت مزکی بنے تھے چکن اور بھنڈی اس کے بعد یہ پھر گجرےلا 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 یہ گجرےلا نظر آئے گا اب کو میری ویڈیوز میں ہے کیونکہ میں گجرےلا بناتی ہوں بہت زیادہ ہوں بہت زیادہ بنانیاں میں گجرےلا بھنڈی 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 ایسا تھوڑی سی پٹھواری بھی ماننی چاہیے نا بندے کو اور اس کے بعد کیا بولی تھی یہ کیا بنایا تھا شامی گباب کا مسالہ یہ پہلے ڈالنا تو بعد میں ڈال دیا ہے اس کے بعد یہ چکن یہ ہے وہی گجرےلا کیونکہ یہ ویڈیو ساری جو ہے نا آگے پیچھے آٹڑ ہوگی ہے خیر کوئی بات نہیں آپ میری باتیں سنیں چبلیں چبلیں اور یہ میں نے بنائی تھی دال ماش خیر بہت مزے کی بنائی تھی یہ بھی ہر چیز کہیں گے مزے مزے کی بنا رہی ہے ہر چیز خودی تعریف ہیں خودی ویڈیو ہوتی سارا یہ میں نے بنائی تھی بندی اور چکن بہت زیادہ بنائی تھی میں اپنی انٹی کے گھر گئی تھی وہاں پر انٹی کے میں مان آئے ہوئے تھے پھر میں نے زیادہ ساری بنانی تھی زیادہ ساری بنائی تھی اور یہ میں نے بنائی تھی پھر ہلسی کی بنیا ہلسی کی بنیا ہلسی ہوتی ہے غوٹ سے دیکھ لیں کون سی ہلسی ہوتی ہے سم ٹائم لڑکیوں کو پتا نہیں چاہر رہا تھا ہلسی کیا ہوتی ہے یہ ہلسی ہوتی ہے میں نے پیزا بنایا تھا پیزا میں لے کے آئی تھی ریڈی منٹ اور اس کے اوپر میں نے چکن فغیرہ ڈالی تھی یہ تھوڑا سا پیزیو کی اوٹیو ہونی ہے اس کے بعد یہ ہم باہر گئے تھے فیش اور چپس آئیے بڑی فیموس جگہ ہے جہاں سے ہم نے کھائی تھی یہ میں نے بنایا ہے آج کیمہ اور علو بہت مزے گئنے تھے ہر چیز مزے کی بنی تھی سچ کہہ رہی ہوں قسم سے مزے کی بنی تھی اسی لئے مزے کی مزے کی بور رہی ہوں میں مزاک نہیں کہہ رہی ہوں خود کی تعریفیں گودی کہہ رہی ہوں خیر میں بیسے یہ میں مرچے یوز نہیں کرتی میں دوسری مرچے یوز کرتی ہوں موٹی والی اور اس کے بعد یہ میں نے بنایا تھا کیمہ اور علو تو کیا کر رہی تھی میں یہ پھر سے علسی آگی آج علسی علسی آنی ہے ویڈیو میں پوری ویڈیو میں علسی علسی نظر آئے گی ویسے علسی کے فیدے بہت ہیں آپ غور سے دیکھ لیں اس لئے آپ کو بار بار دکھا رہی ہوں یہ چینے بنائی تھے میں نے کال بہت مزے کی بنی تھی بائی اللہ حافظ ویڈیو گئی